ایسلام علیکم آج ونسٹے ہے تو میں بلکل فری تھی تو میں نے سوچا میں باہر نکلتی ہوں اور ایک چھوٹا سا وراغ بنا لیتی ہوں ایکشلی مجھے یہاں سے ایک اپنا پارسل ریسیف کرنا تھا اور اس کے بعد مجھے جانا تھا مارٹ وہاں سے میں نے کچھ چیزیں لینی تھی اور میں چاہتی تھی کہ ابھی موسم اچھا تو میں تھوڑی سینہ ووک کرنا تو اس کے علاوہ میرے فیملی میمبرز میرے فرینڈز اور کچھ ایسے سٹوڈنٹ دنوں نے اس انیورسٹی میں اپلائے کیا ہے وہ مجھے میسیجز کر رہے تھے کہ ہم نے آپ کی انیورسٹی دیکھنی ہے وہ کیسے یہ جب میں نے یہاں اپلائے کیا تو مجھے بھی بڑا شوق تھا میں دیکھوں اس کے ہاؤسٹلز کیسے ہیں اور مطلب یہاں کون کون سے فسیلیٹیز ہیں تو جو سٹوڈنٹس اس انیورسٹی میں اپلائے کر رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہوں گی یہ بہت پیاری اور بہت اچھی انیورسٹیز ہیں باقی انیورسٹیز کی نسبت یہاں پر بہت ساری فسیلیٹیز ہیں جن میں سے تھوڑی سی چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کسی دن ڈیٹیل میں میں ایک بلوگ بناوں گی جہاں پر میں آئے میں ہوں موسیل لوگ یہاں پر آتے ہیں واک کرنے کے لیے میرے پیچھے جو ایک دیوار ہے وہ ایکشلی کوئی دیوار نہیں ہے وہ ایک واتر فال ہے ابھی وہ چل نہیں دی تو اس لیے بلکل ایک دیوار کی طرح لگ دی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر اید گید کیا ہے ایریا کی جو انٹرنس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اس کے علاوہ سامنے وہ بیٹھنی کی جگہ بنائی گئی ہے آگے ساری جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے ادھر بھی جو ہیں وہ بیٹھنی کی جگہ بنائی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ڈیفرینٹ جو ہیں وہ کلاسیز ہوتی ہیں جس طرح ان کا کلچر دانس ہے وہ بھی یہاں پر بہت سے لوگ پر فارم کرتے ہیں ابھی سامنے یہ کچھ آرمی کی لوگ مجھے نظر آ رہی ہیں جو کہ یہاں کسی ایکسرسائز کے لیے آتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو سامنے آپ کو نظر آئے گا یہاں سے ہم اپنے پارسل ریسیف کرتے ہیں میں آئیوں یہاں پر اپنا ایک پارسل لینے میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ چائنا میں ہم اپنے پارسل ہیں وہ کس طرح سے ریسیف کر سکتے ہیں یہاں پر ایک اپ ہے اس اپ پر آپ کا شیلپ نمبر اور ساتھ میں ریک نمبر جو بھی ہوتے وہ آ جاتے ہیں وہاں پر جا کر آپ اپنی جو پارسل میں ہمیں لے سکتے ہیں جیسے کہ اگر 11 ہے ریک نمبر تو اس میں 1, 2, 3, 4, 5 شیلپ ہیں اور آپ کا پارسل نمبر بھی ہوتا ہے پارسل پک کرنے کے بعد یہاں پر آکے آپ کو ایک یوار پورڈ ملتے ہیں آپ کو وہ سکین کروانا پڑتا ہے چائنا میں ہر جیس کیوار کوڈ سے ہی چلتی ہے اس کے بعد آپ پارسل یہاں پر ٹھائر کی چک کر سکتے ہیں ٹھیک آیا ہے یا نہیں اگر ٹھیک آیا ہے تو اس کو گھر لے جائیں برنہ یہاں پر جا کے اس کو آپ ریٹرن کرا سکتے ہیں ابھی میں جاتی ہوں اور دیکھیں جو میرا پارسل تھا وہ کہاں پر ہے تاکہ یہ بند ہونے سے پہلے پہلے میں اٹھا لیں پارسل ہے وہ اسٹرین آیا ہوا ہے ریک نمبر ایٹ کی فورت شیل میں ابھی یہاں پر میں اس کو دھونتی ہوں یہاں پر ہے میں نے اپنا پارسل لے لیا جس میں یہ کچھ میرے کولٹ کورز آئیں ابھی بیٹ ٹھیک لینے آئیں پاکستان میں پارسل ڈیلیور کرنے کے لئے ڈیلیوری بوائز ہوتے ہیں لیکن چائنا میں یہاں پر رو بوٹ کے تھو یہ کام کیا جاتا ہے یہ رو بوٹ ہے جو کہ آپ کا پارسل ڈیلیور کر دے گا لیکن یہ ون یا ٹو آر ایم بھی چارج کرے گا میں اندر جاتی ہوں آپ سب کو دکھاتی ہوں کہ یہاں کیا کیا آئیلیور ہوتا ہے ہاں پر کچھ ایسا سٹف ہے جو سیل میں ہیں اگر آپ کے لئے سوٹے بلے تو آپ وہ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آج میں آپ کو کچھ کریزی چائنی سنیکس دکھاؤں گی فراغ لیکس اس میں جو ہے فراغ کی جو لیکس ہیں ان کا بار بی کیو ہے چکن لیکس اور یہ مجھے بھی نہیں پتا کیا ہے ان میں سے کچھ بھی حلال نہیں ہے ان کو بڑی پسان ہے چکن لیکس فراغ لیکس اور پارک کے بہت زیادہ کھاتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ہیں چکن لیکس کے علاوہ جو ہیں کچھ ایگز بھی اویلیبل ہیں جو ڈیفرنٹ برڈز کے ہیں اور ڈیفرنٹ انیمالز کے ہیں اور یہ سب بھی بے شک کی پوٹیٹو سے بنے ہوئے ہیں لیکن ان کی سیزننگ جو ہے وہ پارک سے ہوئی ہوئی ہے یا دوسرے جو سٹف ہے جو حلال نہیں ہے اس آئل سے بن کے ہوئی ہوئی ہے تو وہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں یا ہمارے لیے لیمیٹیڈ آپشنز ہوتے ہیں پر سٹیل ایسا نہیں ہے کہ آپ چائنا میں آئیں گے تو آپ بوکھی رہ جائیں گے یہ بڑا ہی مسکنسپشن ہے نا اس کے علاوہ ادھر مارٹ کے اندر ہی ایک چھوٹا سا کیفے ہے جہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ ڈرنکس مل جائیں گی آپ یہاں بیٹھ کے اپنے فری ٹائم میں انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں گی تو یہاں پر ایک سٹیشنری شاپ بھی ہے جس میں آرموسٹ ہر چیز آویلیبل ہے اور یہاں پر آدھے سے زیادہ جو چائنیز ہیں انہوں نے تو گلاسز لگائی ہوئی ہیں تو یہ تو بہت ایمپورٹن شاپ ہے ان کے لیے اور میرے لیے بھی کیونکہ میری بھی آئی سائٹ جہاں وہ بھی ہی ہے یہاں پر آپ کو بہت سو آپشن مل جائیں گے یہاں پر کچھ فریشلی بیکٹ آئیٹمز بھی رکھی ہیں جس میں آپ کو ڈیفرنٹ سینوچز مل جائیں گے پر سٹیل ہم یہ کھا نہیں سکتے کیونکہ یہ ہلال نہیں ہے اس کے علاوہ اس سائٹ پر آپ کو بریٹس مل جائیں گی کوکیز مل جائیں گی براؤنیز مل جائیں گی یہ سارے سویٹ سیکشن ہیں یہاں پر بھی ان کا یہ کولڈ شایلیڈ ہے جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لیے کوئی بھی آپشن نہیں ہے اور یہاں پر جو تھوڑی سینسی فوڈ ہوگی وہ اس طرح آپ کو پیک کی بھی ملے گی اور ان کی پرائیس بھی تھوڑی ہائی ہوگی اس کے علاوہ یہاں مار میں فروٹس بھی ہیں فریش فروٹس ہیں اگر کہیں گے تو آپ کو کٹ کر کے بھی دیں گے یہاں پر یہ فسیلیٹی بھی آویلیبل ہے میں آپ سب کو ایک اور بات بتاتی ہوں جو آئس کریم ہے وہ بھی حلال یا حرام ہو سکتی ہے جو بھی حلال آئس کریم ہوگی اس پر یہ چھوٹا سا گرین ٹیگ ہے لگا ہوگا جس کا مطلب ہے جو آئس کریم ہے وہ حلال ہے اور آپ آئس کریم کھا سکتے ہیں یہ جو پورا سیکشن ہے یہ چوکلٹس کے لئے یہ ہے اور تھوڑا دیایں گے تو یہاں پر کککیز ہیں سنیکس ہیں پائی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے کھانے کے لئے بھی چیزیں ہیں تو امی ابو پریشان نہ ہونا یہاں حلال چیزیں بھی ملتی ہیں اور یہ میرا فیوریٹ سیکشن ہے جہاں پر آپ کو توسٹ بھی بنا بنایا مل جائے گا اور سو یمی بریٹ کی ہاں بہت ساری ورائیٹی ہے جو کہ مجھے بہت چیزیں پسند آئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ کو ہر فلیور کا بریٹ مل جائے گا یہ ہمارا بیوریجیس کا سیکشن آگیا اور اس کے بالکل سامنے گر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ضرورت کا بھی کچھ سامان مل جائے گا باہر کی نسبت یہاں تھوڑا سا مہنگا ملتے ہیں برسچیل جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ پیگ کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں سامنے جو ہے وہ فوٹو کاپی یا پھر پینک پگرہ کی شاپ ہے اس سے آگے آئیں گے تو ایک بک شاپ بھی ہے جہاں سے ہم تو کوئی بک خرید ہی نہیں سکتے کہ وہ سب چائنیز میں ہیں یہاں پر اگر آپ اپنے کوئی پکچر بنوانا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ فسیلیٹی بھی اویلیبل ہے یہاں ایک چھوٹا سا بی بی بھی ہے نہیں ہاں اور اگر آپ کچھ ائرپاوٹ چاہیے ہیں ہینڈ فریز چاہیے ہیں اس طرح کی چھوٹی چیزیں چاہیے ہیں تو یہاں سب اویلیبل ہے جس طرح باقی انیوستیز میں پاکستان میں بھی ہوتا تھا سٹوڈنٹ کی ضرورت کی ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ ہے کیو آر کوڈ کی ترہو آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں آپ کی جو ساری منی ہے وہ آن لائن ہوگی کیونکہ یہاں کوئی بھی ہارڈ کیش نہیں جلتا پورے چائنہ میں آپ کہیں بھی جلے جائیں ہارڈ کیش بلکل بھی وہ یوز نہیں کرتے اور یہاں پر آکے آپ اپنا کیو آر کوڈ جو ہے وہ سکین کرتے ہیں اور پھر جو پیمنٹ ہے وہ آپ کی اکاؤنٹ سے ری ٹیکٹ ہو جاتی ہے یہ ہماری انیوستی کا گراؤن اس گراؤن میں ہر ٹائم جو چائنیز ہیں وہ واک کے جوگنگ کرتے ہی نظر آتے ہیں چاہے صبح کا ٹائم ہو رات کا ہو شام کا ہو ان کو بہت پسند ہے واک کے جوگ کرنا یہ سارا جو ہے ٹریک بنایا گیا ہے واک کر سکتے ہیں یہاں پر رننگ کر سکتے ہیں جوگ کر سکتے ہیں درمیان میں فوٹبال کے لئے کورٹ بنایا ہوئے جہاں پر کچھ بچے ہیں وہ اسٹرم فوٹبال کھیل رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ہے باسکٹبال کے لئے سپیس اور ساتھ میں آپ وہاں پر بیڈمنٹن بھی کھیل سکتے ہیں یہاں پر شام کے ٹائم جو ہے وہ بچوں کو لے کے آتے ہیں وہ ان کو گھماتے ہیں اور سامنے جو ہے وہ آرمی کی کوئی ایکسرسائز ہو رہی ہے اور ام نوٹ شور اللہ آوڑ ہے وہاں پر ویڈیو بنانا یا نہیں ابھی جو ہے اندھیرہ ہونے لگے تو میں سوچ کہ میں واپس چلی جاؤں کیونکہ میں نے بھی دینر کرنا ہے میں آپ سب کو ایک اور فیکٹ بتاتی ہوں جتنے بھی چینیس ٹوڈنٹ کی ڈاو میں وہاں پر واش ٹوم آویلیبل ہی نہیں ہے اگر انہوں نے نہانا ہے تو یہاں پر الگ سیک جگہ وہ نہیں ہوئی ہے نیشنل سوڈنٹ کے لیے تو بہت ساری فسیلیٹیز ہیں یہاں پر لیکن جن کے اپنے چینیس ٹوڈنٹ ہیں ان کو ادھر آنا پڑتا ہے اور پیک کرنا پڑتا ہے انہانے کے لیے بھی اندر چل کے آپ سب کو دکھاتیں کہ یہ جگہ کیسی ہے کچھ چیزیں یہاں پر بھی اویلیبل ہیں جس میں زیادہ چیزیں تو نہانے کے لیے ہیں چووال، سلیپرز اور ساتھ میں شیمپو بھی آپ کو نظر آئیں گے اور یہاں پر کچھ فریش فروٹس بھی ہیں ویجیٹیبلز بھی ہیں اور ابھی میں تھوڑا آگے چلتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر سیکشن بوائس کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ سب سوڈنٹس ہیں اپنا سامان لے کے جا رہی ہیں جہاں پر یہ سب نہا سکیں یہ واش روم بنی میں جہاں پر اندر یہ جاتے ہیں اور پی کرنے کے بعد یہ بات لے سکتے ہیں یہاں پر ایک سیلون بھی ہے جس میں آپ کو ساری فسیلٹیز مل جائیں گی بٹ نوٹ پور فری آپ کو پی کرنا پڑے گا اس کے بعد یہاں پر ایک جیم بھی ہے جہاں میں نہیں جا سکتی جن پچوں نے یہاں پر میمبرشپ لیے ہوئی ہے ان کا فیس یہاں سکین ہوگا اور اس کے بعد صرف وہ سٹوڈنٹ جا سکتے ہیں ایک چھوٹا سا کیفے بھی ہے جہاں پر آپ کافی بغیرہ لے سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو کافی کے ساتھ دوسرے سنیکس بھی مل جائیں گے اگر آپ نے کافی نہیں بھی پینی سٹل آپ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں یہاں کافی زیادہ سپیس ہے میں آپ سات کو دکھاتی ہیں آپ یہاں بیٹھ کے کام بھی کر سکتے ہیں ہماری نوسری میں ایک بہت بڑی لائپریری بھی ہے اور سٹیل اگر آپ یہاں آنا چاہیں آپ یہاں بھی آ سکتے ہیں یہاں سے باہر نکلتے ہی انہوں نے باہر بھی سٹنگ ایڈیا بنایا ہے میں واپس جانے لگی تھی اپنی ڈوم کی طرف کیونکہ میں بائک پہ ہوں تو اب میں واپس جاتے ہوئے اپنی بائک راستے میں ہی چارجنگ پہ لگاتی جاؤں گی وہاں چل کے آپ سب کو دکھاتی ہوں کہ ہم اپنی بائک کس طرح سے چارج کرتے ہیں ہم اس کے بالکل سامنے یہاں پر ہم اپنی بائک پارک بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چارج بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پر سلوٹس بنے ہوئی ہوتے ہیں اور جہاں پر کیوار کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم اس کوڈ کو سکین کر کے پیمنٹ کرتے ہیں اور جتنی گھنٹوں کے لئے پر اپنی بائک چارج کرنی ہوتی ہے ہم اس کو چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں آری ڈوم کے بالکل سامنے ہی لانگ ٹینس کا کوڈ بنا ہوئے جس طرح میں نے پیچھے آپ کو دوسرا بھی گراؤنڈ دیکھا ہے وہاں پر بھی بہت سی گیمز کے آپشنز ہیں یہاں پر آپ لانگ ٹینس کھیل سکتے ہیں میں روم میں واپس آگ گئی ہوں اور میں دیکھتی ہوں جو میں پارسہ لے کے آئی ہوں وہ کیسا ہے جو میں نے مگائی تھی بیٹر شیٹ اور ساتھ میں کولٹ کا کورر وہ ٹھیک آیا ہے کہ نہیں آیا پیچھے ایک لائٹ نظر آ رہی ہے وہ بھی میں آپ سب کو دکھاتی ہوں ہم نے یہ فریج لیا تھا اس کی وجہ سے جو میری میرر کی سپیس ہے وہ بہت ہی کام ہو گئی ہے ہمیں اس فریج کی بہت ہی زیادہ ضرورت تھی ابھی میں آپ سب کو دکھاتی ہوں اپنی لائٹ یہ میں نے کیکٹس فارے لائٹ لی تھی کیونکہ مجھے کیکٹس بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں پہ جو میرا پارسل ہے میں ابھی اس کو کھول کے دیکھتی ہوں کورٹ کا کورر جو کہ بہت ہی زیادہ کیوٹ ہے اور اس سے تو مجھے بلکل سمر وائبز ہی آ رہی ہی اس لئے میں نے پہلے یہ پسند کر لی تھی اور جب میں نے اپنے روم میٹ کو دکھائی تو ان کو بھی پسند آئی تو ایک میں نے یہ اپنے لئے آرڈر کیا ہے اور دوسری اپنے روم میٹ کے لئے آرڈر کیا ہے تو فریج میں جو ہے اس ٹائم سارے فروٹ پڑھیں جو کہ میرا بلکل بکھانے کا دل ہی نہیں کر رہا تو میں سوچری میں باہر جاتی ہوں ایک حلال برگر کھا کے آتی ہوں اور یہ وراغ میں یہاں ہی بند کرنے لگی ہوں کیونکہ میں وہاں ٹائم پر پہنچنا چاہتی ہوں اور دس بجے یہاں سب بند ہو چکا ہوتا ہے اور نو بجے تو یہاں شاپ میں بند ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے سوپر مارٹ فیڈ تجھے میں وہاں جاؤں گی انشاءاللہ میں وہاں پہ ایک بلک بناوں گی اور ہم سب کو دکھاؤں گی کہ یہاں چائنیز کیا کھاتے ہیں اور چائنیز کے ساتھ رہ کے ہم کیا کھاتے ہیں تو ابھی کے لئے اللہ حافظ اور بائی بائی